امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہو گئے لازٹ ٹائم ہم نے ایکالوجیکل کنسپٹس شروع کی ہو گئے تو وہ تو ہمارے انڈ ہو گئے تھے آج ہم بائیو جیو کیمیکل سائیکلز ان کے بارے میں جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں تو بائیو جیو کیمیکل سائیکلز سب سے پہلے بائیو جیو کیمیکل سائیکلز جو ہے اس کی اگر ہم ڈیپینیشن دیکھیں دوسرا پوائنٹ جو ہے نا اس میں اس کی ڈیپینیشن لکھتی ہوئی ہے اگر وہ آپ سمجھیں ڈی ویس این ویچ این ایلیمنٹ آر کمپاؤنڈ وہ راستے یا وہ پروسسس جس میں ایک ایلیمنٹ یا کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ میں یہاں پہ اگزیمپل دی ہے واتر کی moves between its various living and non-living farms and locations in the biosphere biosphere کے انتر elements یا کمپاؤنڈ جو وہ move کرتے ہیں کن کے درمیان living اور non-living farms یا living and non-living things یا location جو ہیں یعنی environment کے اندر جو ہے back and forth جو movement ہے elements کی جس میں وہ move کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک فارم ایک شکل سے دوسری شکل میں تو اس کو ہم بائو جیو chemical cycle کہتے ہیں اگر آپ ورڈ بائو جیو کیمکل پہ گوھر کریں بائو کا مطلب ہوتا ہے living living things جیو کا مطلب زمین ہوتا ہے اور chemicals اس میں بچے elements یا کمپاؤنڈ یا کوئی مالی کی اولاد آتا ہے تو یہ اس کا بائو جیو کیمکل سائیکل کا introduction ہے تو اگر اس کا پہلا پوائنٹ دیکھیں آہ تو اس میں یہ ہے کہ energy flows through an ecosystem and is dissipated as heat energy جو ہے وہ ایک ecosystem میں flow کر رہی ہے اور وہ بکھرتی کیسے ہے ہیٹ کی فارم میں but chemical elements are recycled ہیٹ تو جو ہے وہ dissipate ہو جاتی ہے یعنی بکھر جاتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ total جو ہیٹ ہے اس کا تقریباً ایک پرسنٹ جو ہے وہ chemical energy یعنی glucose بنانے میں استعمال ہو جاتا ہے باقی ساری کی ساری ہیٹ جو ہے وہ dissipate ہو جاتی ہے بکھر جاتی ہے واپس خلا میں چلی جاتی ہے لیکن جو chemical elements ہیں نا ان کو کیا کیا جاتا ہے ان کو recycle کر لیا جاتا ہے جو chemical elements ہیں تیسرا پوائنٹ بچے سلائیڈ میں بائیو جیو کیمیکل سائیکلز important to are important to living organisms اب جو بائیو جیو کیمیکل سائیکل living organism کے لیے important ہیں ان میں کون کون سے ہیں include the water carbon nitrogen phosphorus and sulfur یہ جو elements یا compounds کا یہاں پہ ذکر کیا گیا جو کسی بھی جاندار کے لیے important ہیں خاص طور پہ water carbon nitrogen phosphorus sulfur بچے جب ہم نے chemical basis of animal life تو وہاں پہ water آپ جانتے ہیں آپ نے پہلی کلاسوں میں بھی پڑھا ہے کہ water جو ہے important medium of life ہے جتنے بھی chemical reactions ہیں وہ سارے کے سارے water کی موجودگی میں ہو رہے ہیں اور کسی بھی organism کی body کا سب سے زیادہ part جو ہے وہ water پہ ہی مشتمل ہے کاربن آپ جانتے ہیں بچے کہ یہ organic compound کا important part ہے جتنے بھی organic molecules ہیں living organism کے like carbohydrates, protein, lipids, nucleic acid, vitamins یہ ساروں کے ساروں میں کاربن موجود ہے اور water جو ہے بچے یہ hydrogen کا بھی source ہے یہ oxygen کا بھی source ہے اس کے علاوہ nitrogen آپ جانتے ہیں nitrogen کہاں کہاں پہ موجود ہو سکتی ہے بچے nitrogen ہمارے پاس یہ موجود ہے کس میں والا nitrogen موجود ہے اگر دیکھا جائے proteins کے اندر کیونکہ amino acid کا important part ہے amino group اس میں موجود ہے اس کے علاوہ ہمارے nucleic acid بلکہ جتنے بھی living organism ہے یا بچے infectious particle جیسے آج کل وائرس کرونا وائرس وغیرہ جو ہے ان کے بھی nucleic acid میں بچے nitrogen تو ضرور موجود ہے یعنی nitrogen base کی فارم میں وہ جو purine and pyramidine ہیں ان کی فارم میں یہ موجود ہے اچھا اس کے بعد phosphorus کی اگر بات کریں تو phosphorus جو ہے یہ بھی بچے important part ہے جیسے ATP کا important part ہے اس کے علاوہ phosphorus جو ہے وہ nucleic acid کا حصہ ہے بچے جب ہم نے nucleic acid کی composition ہم نے nucleotide کا ذکر کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ nucleotide میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک پانچ کاربن شگر ہوتی ہے ایک nitrogenous base ہوتی ہے اور ایک phosphate group ہوتا ہے اسی طرح sulfur containing amino acid ہے یعنی sulfur بھی important part ہے کس کا بھلا protein کا sulfur disulfide bridge آپ نے سنا ہوگا protein کے structure میں وہ جو primary secondary tertiary quaternary structure جو ہے وہ بنتے ہیں اس میں sulfur کا بڑا important role ہے disulfide bridge بنانے میں تو sulfur containing amino acid بھی ہمارے پاس وجود ہے یہ یہاں پہ اس سلائیڈ میں آپ کو شو کیا جا رہا ہے کہ heat کی فارم میں سورج جو ہے وہ پوری biosphere یعنی living جو ہماری کائنات ہے اس میں وہ energy provide کر رہا ہے producer بھی heat خارج کر رہے ہیں dissipate کر رہے ہیں consumers بھی decompose بھی اور جو in organic nutrient pool ہے جیسے carbon ہے hydrogen ہے sulfur ہے phosphorus ہے nitrogen یعنی in organic تو یہی شو کیا گیا کہ کس طرح وہ ایک سے دوسرے میں کیا ہوتے ہیں recycle ہوتے جاتے ہیں اچھا اب نا یہاں پہ ایک point ہے short question کی فارم میں آپ کو آ سکتا ہے کہ write on various phases of bio geochemical cycles تو each bio geochemical cycle has two phases ہر bio geochemical cycle جو ہیں اس کے دو phase ہیں namely the biotic phase یعنی ایسا biotic یعنی وہ living organisms پہ مشتمل ہے organic phase بھی کہتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ a biotic phase یعنی in organic phase بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یا non-living بلکہ ہم اس کو non-living phase کے تو بتائے اس کے in organic تو biotic phase جو ہے نا اس کو اگر ہم دیکھیں it refers to the flow of chemical in the living organism through food chain تو biotic phase جو ہے نا اس میں chemical flow کرتے ہیں in the living organism through food chain جو last time بچے ہمارا lecture تھا نا food chain پہ تو اس میں نا جو chemicals ہیں نا جیسے carbohydrate, protein, lipids وغیرہ جو ہیں وہ flow کرتے ہیں ان کی فارم میں وہ biotic phase میں food chain میں flow کرتے ہیں جبکہ biotic phase یعنی جب کوئی جاندار مر جاتا ہے یا کوئی non-living organism ہے یا non-living thing a trap for distribution and flow of chemical in the non-living environment 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 کیا ہے بچے surrounding of an organism تو دو phase ہیں بچے short question کے point of view سے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو پہلا cycle ہے جو ہمارے سلیبس کا حصہ بھی ہے جس کو ہم nitrogen cycle کہتے ہیں تو nitrogen cycle یہاں سے ہم start کرتے ہیں تو یہاں پہ بچے the series of processes by which nitrogen and its compounds are inter-converted in the environment and in the living organism تو بچے series of processes ہیں یعنی یہ processes جو ہیں نا ان کی ایک serial ہے series ہے یعنی ایک ترتیب ہے جس میں nitrogen اور اس کے compounds ہیں ان کو کیا کیا جا رہا ہے ان کو inter-convert کیا جا رہا ہے یعنی بدلا جا رہا ہے ایک کو دوسرے میں دوسرا کسی اور میں بدلا جا رہا ہے environment اور living organisms کے اندور ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہے جیسے یہاں پہ اگر آپ سلائٹ دیکھ رہے ہیں تو nitrogen fixation ہے پہلا پوائنٹ ہم ان کو one by one ابھی discuss بھی کریں گے پہلا پوائنٹ nitrogen fixation ہے جس میں nitrogen جو ہے اس کو ammonia یا امونیوم آئین میں convert کیا رہا ہے یا پھر NO3 یعنی nitrate دوسرے پوائنٹ میں nitrification ہے جس میں ammonia سے nitrate بنتا ہے تیسرا پوائنٹ simulation ہے یعنی کسی چیز کا جذبے بدن بننا ہے incorporation شامل کر دیا جاتا ہے ammonia یا nitrate کو biological tissues کے اندر یعنی جو living organism کے body parts ہیں ان کا حصہ بنا دیا جاتا ہے اگلا جو چوتھا پوائنٹ ہے بچے وہ ہے ammonification جس میں organic nitrogen compound جو ہے نا اس کو انورگینک ammonia میں convert کیا جاتا ہے اچھا بچے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے organic nitrogen organic nitrogen کیا ہوگی جیسے بچے protein ہے amino acids simulated ارث deal پانچ نوکلی اس طرف انہائی وجہ دوبارہ کیا کیا جاتا ہے نائٹروجن میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے یعنی یہاں سے گیم شروع ہوئی تھی وہی پہ تو پھر ہی تو ایک سائیکل بنیں گا ایک چکر بنیں گا اس حساب سے تو یہاں پہ میں نے ابھی بتایا بھی تھا کہ ہم ان پوائنٹس کو جو نا وای ون ڈسکس بھی کریں گے بچے یہاں پہ آپ اس کو ڈیفینیشن شورٹ کوئیسن کی پاہم میں بھی اور بچے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہہ دیا جائے تو یہ بڑا ہی بریف لی آپ کو یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تو آپ دیکھیں سب سے پہلا پوائنٹ ہے نائٹروجن فکسیشن تو نائٹروجن فکسیشن کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کی جو پوائنٹس بنتے ہیں کہ نائٹروجن فکسیشن is the process یعنی یہ ایک ایسا process ہے جس میں گیسیس نائٹروجن جو گیس کی فاہم میں نائٹروجن ہے نا فضاء میں is converted to ammonia اس کو ammonia میں convert کیا رہا ہے یا ammonium iron میں convert کیا رہا ہے کس کے ذریعے سے via biological fixation کسی living organism کی مدد سے یعنی کوئی بکٹیریا ہے کوئی فنجائی ہے اس کی مدد سے جو ہے نا اس کو کیا کیا جاتا ہے fix کیا نائٹروجن فکسیشن یا بچے اس کو نائٹریٹ میں convert کیا رہا ہے through high energy physical process تو یہ physical process ہے high energy یعنی energy کا استعمال کرتے ہوئے physical process جو انہا اس نے اس کو استعمال کیا رہا ہے یعنی نائٹروجن فکسیشن دوسرا پوائنٹ جو انہا بچے نائٹریفکیشن یعنی جیسے ہم نے اس لائیڈ میں تو یہ اسی ترتیب کے ساتھ ہے نائٹریفکیشن تو اس میں کیا ہوتا ہے is two step process یہ دو steps پہ مشتمل ایک process ہے in which ammonia جو اوپر ammonia بنا ہوا ہے نا یا ammonium iron جو بنے ہوئے is converted to nitrate اس کو نائٹریٹ میں convert کیا جاتا ہے تو فرس جو پہلا step ہے اس میں کیا جاتا ہے this soil bacteria جو اوپر بچے biological fixation پہ یہاں پہ دکھر آیا تھا نا اس میں bacteria جو ہے تو اس کا نام ہے nitrosomonas یا nitropocus مروضی کے point ہو جیسے بچے کہ وہ کیا کرتا ہے convert ammonia to nitride یہ nitride ہے اس میں convert کرتا ہے یعنی فرس step میں جو bacteria ہے nitrosomonas یا nitropocus جو ہے وہ ammonia کو کس میں convert کر رہا ہے nitride میں and then another soil bacteria اچھا ایک اور bacteria یہاں پہ دو تھے اب نا اگلا ایک bacteria دوسرا step جو ہے اس میں کیا کرتا ہے کہ nitro vector اس کا نام ہے آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے مروضی کے point of this ہے nitro vector یہ اس کی oxidation کرتا ہے یہ اس کی oxidize کرتا ہے nitride کی کس میں دوبارہ nitrate میں اس کو convert کر رہتا ہے پہلے بچے کیا ہوتا ہے کہ ammonia کو کس میں convert کیا جاتا ہے nitride میں پھر اس کو دوسرا bacteria جو ہے ایک نیا bacteria اس کو nitro nitride کو nitrate میں convert کرتا ہے these bacteria gain energy through these conversion اچھا اس سے اس conversion سے یعنی اس کو اس میں convert کرنے سے جو energy release ہوتی ہے وہ اس energy کو کیا کر لیتا ہے استعمال کرتا ہے both of which require oxygen to occur اچھا ان کو oxygen سے آئیے یعنی یہ bacteria آپ سمجھ لیں کہ کون سے ہیں aerobic aerobic ہے not anaerobic aerobic ہے یہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھا ہے تو جو تیسرا part تھا بچے اب یہ جو nitride بن گیا ہے نا یہ والا NO3 تو اس کو کیا کرنا ہے بچے اب اس کو اس ایمی لیٹ کرنا ہے یعنی جزوے بطن بنانا ہے جسم کا حصہ بنا دینا ہے اس ایمی لیشن is the process یہ کیسا عمل ہے by which plants and animals incorporate یعنی اس کو حصہ بنا دیتے ہیں شامل کر دیتے ہیں کس کو جو اوپر نائٹریٹ بنا ہے نائٹریٹ اس میں والا جو اوپر نا یہ اگلا سٹیپ ہوگا اور نائٹریفیکشن ہم نے ابھی پڑا ہے ٹھیک ہے تو plants take up these form of nitrogen یعنی یہ جو نائٹریٹ بنی ہے through ڈیر روٹس یعنی پودے کیا کرتے ہیں زمین میں اور یہ بکٹیریا کہاں پہ وجود ہیں زمین میں موجود ہیں تو یہ نائٹریفیکشن کو اس فارم میں نائٹریٹ کی فارم میں لے کے اپنی جڑوں کے ذریعے سے incorporate کرتے ہیں کہ اس میں plant protein میں اور nucleic acid میں بچے پہلے بھی آپ کو جب یہ lecture شروع ہوا تھا بتایا تھا کہ nitrogen کہاں کہاں موجود ہے یعنی proteins میں اور nucleic acid میں یعنی یہ اس کا حصہ بنا دیتے ہیں animals are then able to utilize nitrogen from the plant tissue اور پھر جو ہمیں plant کے سے proteins مل رہی ہیں یا ہم plant material پاتے ہیں تو اس میں cell ہوتے ہیں cell کے nucleus میں nucleic acid بھی ہوتا ہے تو ہمیں protein بھی مل رہی ہے تو animals جو ہے نا وہ پھر نائٹروجن کا source کس پہ dependent ہے وہ plants پہ dependent ہے اچھا چوتھا سٹپ جو ہے نا اس میں کاربن اور ہائیڈروجن ہوگی جس کی مثال ہے پروٹین ہے amino acids ہیں nucleic acids ہیں تو ammonification is the conversion اب ammonification ہے کیا is the conversion of organic nitrogen into ammonia اچھا اس میں دوبارہ کیا کیا جاتا ہے کہ جو organic nitrogen ہے نا یعنی پروٹین amino acids یا nucleic acids اس کو دوبارہ ammonia میں convert کر دیا جاتا ہے دوبارہ the ammonia produced by this process is excreted into the environment is then available for their nitrification and assimilation اچھا بچے آپ کو کہتا ہے کہ جب ہماری باڈی کے اندر جو یورن بنتا ہے یوریا تو یہ یوریا پہلے امونیاں ہوتا ہے پھر اس کو کس میں convert کیا جاتا ہے یوریا میں اچھا بہت سارے animals ایسے ہیں جن کا excretory product امونیاں جیسے fishes ہیں ٹھیک ہے ہمارا یوریا ہے اور بہت سارے جو برڈز ہیں جیسے پرندے ہیں ان کا یوریک ایسر ہے بنتا بہلے امونیاں ہی ہیں اس ہی کو بعد میں یوریا میں convert کیا جاتا ہے اس ہی کو بعد میں یوریک ایسر میں convert کیا جاتا ہے تو امونیاں کیسے بنتا ہے بچے کہ جو ہم خوراک میں پروٹین لے رہے ہیں amino acids لے رہے ہیں نیوکلی کے ایسر لے رہے ہیں اس کی conversion کی جاتی ہے تو یہ امونی فکیشن ہے اچھا آگے ہے ڈی نائٹریفیکیشن ڈی نائٹریفیکیشن جو ہے نا یہ جو نائٹریفیکیشن جو ہے اس کے اولٹ ہے ڈی 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 نائٹریفیکیشن ہے یعنی اس کو دوبارہ convert کیا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے is the reduction of وہاں پہ دیکھیں بچے oxidation ہوئی تھی process میں یہاں پہ oxidation ہوئی تھی nitrification میں لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے reduction ہو رہی ہے کس کی بھلا nitrate کی کس میں gases nitrogen میں یعنی یہاں سے کہانی شروع ہی تھی وہی پہ آگئی اب یہاں پہ دیکھیں بائی anaerobic criteria مروزی کے point of view سے بچے وہاں پہ aerobic تھے اور یہاں پہ anaerobic criteria this process only occur where there is a little to no oxygen یعنی بچے oxygen تھوڑی بہت ہے یا نہیں ہے یہ وہاں پہ ہوتی ہے such as کہاں پہ deep in the soil اتنا deep near the water table یہاں پہ پانی شروع ہو جاتا ہے زمین میں یعنی جیسے ہم اکثر boring کرتے ہیں نا پانی کوئی motor لگانے کے لیے پاپ لگانے کے لیے تو اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ پانی پچاس فٹ پہ نکر رہا ہے کہیں پہ سو فٹ پہ نکر رہا ہے تو وہ water table جو ہے نا اس پہ تو یہ near the water table جو ہے نا اتنا ڈیپ چلا جاتا ہے hence تو پھر areas such as wetlands wetlands بچے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے areas ہوتے ہیں یہاں پہ پانی جو ہے آپ نے سیم کا ورڈ سنا ہوگا سیم تو یہ سیم wetlands جو ہوتے ہیں provide a valuable place for reducing excess nitrogen level we are denitrification process اگر آپ ان areas میں سے جائیں نا یہاں پہ زمین سے پانی مسلسل سیپیج کر رہا ہے تو اس وہاں سے جو ہے نا آپ کو سمیل لائے گی نائٹروجن کی نکلنے کی جو فضاء میں شامل ہو رہی ہے یہ بچے سارا دوبارہ یہ سائیکل جو ہے نا اس کی ایک فگر بنائی ہے کہ کہاں سے نائٹروجن جو ہے گیس کی فارم میں وہاں سے کہانی شروع ہی نائٹروجن فکسوشن ہوئی ہے تو پھر جو ہے وہ ارگوینک نائٹروجن بنی امونی فکیشن ہوئی تو پھر اس کا امونیم بنا نائٹروجن ہوئی تو ڈی نائٹروجن یعنی یہ سارا پروسس جو ہے نا وہ چلتا جا رہا ہے تو یہ نائٹروجن سائیکل جو ہے بچے اس کی یہاں بھی ایک بڑی ہی ڈیٹیل میں آپ کو بیان کیا گیا یہ دیکھیں اگر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اگر میں دوبارہ اس کو شروع کروں تو یہ دیکھیں گا اور سے بچے ذرا یہ نائٹروجن یہاں سے نائٹروجن فکس سیشن یعنی پہلا پروسس جو شروع ہوا یہ دیکھیں گی ڈیڈ کلر کا ایرو نظر آ رہا ہے وہ پلانٹ پروٹین کا جسا بنے ٹھر ڈیڈ آرگینک میٹر ٹھیک ہے بچے پھر اس کا امونیا بنا پھر نائٹریٹ آئین نائٹریٹ آئین سوری پھر نائٹریٹ آئین بنے پھر دوبارہ پروٹین مطلب یہ دیکھیں یہ سائیکل جو ہے نا وہ چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح پلانٹ جو ہیں اس کو کون کھا رہے ہیں انیملز کھا رہے ہیں یعنی یہ ایک پروسس جو ہے نا میں چلتی جا رہے ہیں تو اب نائٹروجن جو ہے لیمٹنگ فیکٹر جو ہے نائٹروجن جو ہے کس مقصر کے لیے امپورٹر ہے موس پلانٹ اپٹین دی نائٹروجن دی نیڈ ایز ای نارگینک نائٹر فرم دی سوائل سلوشن پلانٹ کہاں سے لیتے ہیں ان ارگینک فارم کی صورت میں سوائل سے لیتے ہیں امونیم ایز یوز لیس بائی پلانٹ فر اپٹیک بکوز ان لارج کنسٹیشن ایز ایکسیملی ٹاکسک امونیم ڈائریکٹ نہیں لے سکتے تھوڑی بہت لیتے ہیں اگر زیادہ لیں گے تو وہ ٹاکسک ہوتی ہے تو نائٹروجن جو ہے وہ سیو ہے اندھی فارم آف نائٹریٹ تو نائٹروجن ایکٹ ایز ایز ایلیمٹنگ فیکٹر فار کی پلانٹ گروہت یعنی اگر نائٹریٹ نائٹروجن نہیں نہ ملے گی تو پلانٹ کی گروہت سٹنٹ ہو جائے گی رکھ جائے گی کیونکہ یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے کس کا بھلا کلورو فیل کا بھی مطلب اس کا حصہ ہے اس کے بعد بکوز دیریز ایلیمٹیڈ کونٹی آف نائٹروجن پریزنڈ ان دس وائل بچ پلانٹ کمپیٹ فار دیر اپ ٹیک تو پلانٹ جو ہے نا بچے کیا کرتے ہیں کمپیٹ کرتے ہیں دوسرے پلانٹ کے ساتھ اس کی اپ ٹیک کے لیے تو یہ تو تھا بچے ہمارے پاس نائٹروجن سائیکل تو یہ یہاں پہ انڈ ہوا انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں اگلا بائیو جیو کیمیکل سائیکل کاربن سائیکل کے بارے میں پڑھیں گے بچے تو اللہ پہامی و ناصر ہو اللہ حافظ